سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز تیس دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہوگی شیخ رشید احمد کہتے ہیں نواز شریف سیر سپارٹے کر رہے ہیں کرونا مزید چھے زندگیہ نگل گیا وائرس سے دو لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو پچپن شہری متاثر چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اکتالیس نئے کیسز ریپورٹ چینی ہم منصب سے ملاقات تہہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دگر موالک کے وزراء خارجہ سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا دس سالوں میں ملک کی پائی پائی بچانے کے لیے کام کیا شہباز شریف کہتے ہیں اپنے تین ادوار میں سرکاری خزانے سے ایک روپیہ بھی ذاتی استعمال نہیں کیا موٹر وی خاتون زیادتی کیس متاثرہ خاتون کے رشتدار کی مدیت میں مقدمہ درج ایک درجن مشتبہ افراد زیر حراست کراچی کے اللہ والا ٹاؤن میں رہائشی امارت گر گئی ایک بچہ جان بہاک آٹھ افراد کو زندہ نکالیا گیا مزید ہلاکتوں کا خشیہ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابرمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 شیخ رشید نے 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیشگوئی کر دی انہوں نے کہا نواز شریف سیر سپارٹے کر رہے ہیں واپس آنے کو تیار نہیں مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ رشید نے 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیشگوئی کر دی انہوں نے کہا نواز شریف سیر سپارٹے کر رہے ہیں واپس آنے کو تیار نہیں مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بورے حالات سے دو چار ہوں گی فضل رحمان جلسل جلسہ کھیلیں گے اے پی سی ٹائن ٹائن فش کچھ بھی نہیں ہوگا کراچی پیکچ پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کراچی میں وہی کیا جو ملک کا تقاضہ ہے مرکز اور صوبے کو ایک جگہ بٹھانے میں فوج کا قلیدی کردار ہے ہمیں اب اس بات پر لڑنا نہیں چاہیے کہ ایک روپے کس نے لگائے دو روپے کس نے لگائے وفاقی وزیر ریلوے نے کہا عمران خان کی قیادت میں ملک کو آگے لے کر جائیں گے یہ سال ہماری حکومت کا خدمت کا سال گزرے گا ہم نے اس شہر میں خدمت کی سیاست کی ہے اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ دالہ ہم اس ملک کو اور آگے لے کر جائیں گے اس راولپنڈی کے جتنے مسائل ہیں کرونا وائرس سے چھ افراد جان باہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 6365 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,99,855 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 441 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 97,461 سن میں 1,31,15 خیبر پکتون خواہ میں 36,755 پلوچستان میں 13,227 گلگت بلدستان میں 3,137 اسلام آباد میں 15,804 جبکہ ازاد کشبی میں 2,356 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 28,50,121 افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,181 نئے ٹیس کیے گئے اب تک 2,87,950 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 550 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 2,213 سن میں 2,436 خیبر پکتون خواہ میں 1,256 اسلام آباد میں 177 پلوچستان میں 145 گلگت بلدستان میں 73 اور ازاد کشمیر میں 65 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موسکو میں گزشتہ روز ہونے والی نشستیں بہت اہم تھی روسی صدر پیوتن نے خطاب میں شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کی اہمیت کو اجاگر کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موسکو میں گزشتہ روز ہونے والی نشستیں بہت اہم تھی روسی صدر پیوتن نے خطاب میں شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کی اہمیت کو اجاگر کیا تفصیلات کے مطابق دورہ روس کے حوالے سے اپنے اہم بیان میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ شنگائی تعاون تنظیم کی وزیر خارجہ کونسل اہم فورم ہے گزشتہ روز تاجکستان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اس دوران دونوں موالک کے مشترکہ مفادات پر گفتگو ہوئی اور دو طرف تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ آج میری روسی وزیر خارجہ سے ملاقات تہہے ہم منصب سے دو طرف امور پر بات ہوگی کرونا صورتحال سمیت دگر اہم امور پر بھی گفتگو کی جائے گی کووڈ نائنٹین پر ہمیں اپنا تعاون جالی رکھنا ہے یہ چیلنج ابھی برقرار ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے خطے کو باہمی تعاون سے محفوظ کرنا ہے سب نے یہاں چین کا شکریہ بیدا کیا جو انہوں نے ٹیکٹیکل اور میٹیریل اسسٹنس پروائیڈ کی ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ سے بھی آج ملاقات تہہے خیال رہے کہ شاہ محمد قریشی اہم سرکاری دورے پر روسی دار الحکومت موسکو میں موجود ہیں جہاں انہوں نے گزشتہ روز اہم ملاقاتیں کی اور دگر موالک کے وزراء خارجہ سے بات چیت کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا وزیر خارجہ نے ایک ملاقات میں اپنے تاجک حمن سب کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض حفاظ کی طرف سے جاری انسان حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے بھی آگا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کی سریعن خلاف فرضی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف فرضیاں کر رہا ہے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت مجھے اور میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت مجھے اور میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے اعتصاب عدالت دوہر کے ایڈمن جد جواد الحسن نے شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساساجات ریفرنس پر سمات کی جس میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف پیش ہوئے تاہم حمزہ شہباز کو علالت کے باعث پیش نہیں کیا جا سکا شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں بولنے کی اجازت تلقی اور کہا کہ میں نے دس سالوں میں شفاف نیلامی کا کام کیا اس ملک کی پائی پائی بچانے کے لیے کام کیا میں نے اپنے تین ادوار میں سرکاری خزانے سے ایک روپیہ بھی ذاتی استمان نہیں کیا میرے فیصلوں سے میرے خاندان کے لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے گننے کی قیمت 182 من مقرر کی اور ہم نے 180 روپے من مقرر کی یکدم سندھ حکومت نے گننے کی قیمت 155 مقرر کر دی جس سے ہم پر دباؤ آیا لیکن میں نے قیمت کم نہ کی سندھ ہائی کورٹ نے قیمت 172 مقرر کی اور 12 روپے سبسیڈی دی میرے پاس درجن و درخواستیں آئیں میرے خاندان کا دباؤ بھی تھا میں نے کہا میرا استیفہ یہ پڑا ہے لیکن میں کسی قیمت گننے کی قیمت ایک دھیلہ کم نہ کروں گا میرے ایک فیصلے سے میرے خاندان کی دو ملوں کو ایک عرب کا نقصان ہوا صدر نون لیگ شہباز شریف نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مجھے اور میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے یہ نیپ نیازی گڑ جوڑ ہے تہاں مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے ہم انصاف ملے گا لاہور کے علاقے گجر پورا میں موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور کے علاقے گجر پورا میں موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل کا کہنا ہے کہ لاہور زیادتی کیس میں بارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے سی سی پی او لاہور تفتیشی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں خاتون کے رشتدار کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ایف آئی ایر کے مطابق گجرانوالا سے تعلق رکنے والی خاتون اپنی کار میں اپنے دو بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالا واپس جا رہی تھی کہ رنگ روڈ پر گجر پورا کے نزدیک اس کی کار کا پیٹرال ختم ہو گیا خاتون نے رشتدار کے مشوری پر موٹروے پولیس کو کال کی تو جواب ملا یہ علاقہ بیٹ میں نہیں ہے اور موٹروے پولیس نہیں آئی ایف آئی ایر کے مطابق اتنی دیل میں دو مسلح افراد کار کا شیشہ توڑ کر زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو نزدیکی جنگل میں لے گئے جہاں انہوں نے خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے تلائی زیور اور نگدی چھین کر فرار ہو گیا خاتون کی حالت خراب ہونے پر اس اسپتال داخل کر دیا گیا خاتون کی طبی ملاحظے کی رپورٹ فرانسنگ کے لیے بھیجوا دی گئی ہے دوسری طرف آئی جی موٹروے اس کلیم امام کا کہنا ہے کہ لاہور سیال کورٹ موٹروے ان کے کنٹرول میں نہیں عثمان بزدار نے خاتون سے زیادتی کا نوٹس لے لیا ادھر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے واقعہ نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی اور ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دیا ہے کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ رہائشی امارت گرنے سے ایک بچہ جان بہاق جبکہ ریسکیو کی مدد سے آٹھ افراد کو ملوے سے زندہ نکال لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی شرکی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ رہائشی امارت زبین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک بچہ جان بہاق ہو گیا جبکہ متعدد افراد کے زکمی ہونے اور ملوے تلے دبے ہونے کی تلہ ہے پولیس ذرائع کے مطابق جس مقام پر امارت گری ہے وہاں کافی عرصے سے پانی کھڑا تھا زبین بوس ہونے والی امارت میں چھے فیملی رہائش پذیر تھیں ریسکیو ذرائع کے مطابق امارت کے ملوے تلے آٹھ زخمی افراد اور ایک بچے کی لاش کو نکال لیا گیا ہے جبکہ ملوے تلے دبے مزید افراد کی تلاش کا کام جاری ہے سن بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ایس بی سی اے کے مطابق امارت گیر کانونی طور پر چائنہ کٹنگ کر کے بنائی گئی تھی پولیس ذرائع کے مطابق ٹرائفک پولیس کے اہلکار زلفقار کی فیملی بھی اس مکام میں رہائش پذیر ہے تاہم زلفقار اپنے اہل خانہ کو فون کر رہے ہیں مگر کوئی رابطہ نہیں ہو رہا واقعے کے بعد پولیس رینجس اور ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ہیں اہدی فاؤنڈیشن اور چھیپا ویلفیر کے رضاکار بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں انتظامیہ کی جانب سے بہاری مشینری طلب کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق علاقہ گنجان آباد اور رش والی جگہ ہونے کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے مزید خبریں بھی بلیجن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد